جب آپ ریفرنس کو متعلقہ عدالت میں بجوا دیتے ہیں دیکھیں کہ کوئی بھی ملک ملک کی عدالتیں قابل اعترام ہیں میں خود نیوڈیشل سسٹم کا تیس سال حصہ رہا ہوں اور میں مکمل عدالتوں کا اعترام کرتا ہوں لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو نیپ کے کیسز ہیں ان کی ریفرنسز کا ڈیسائیڈ کرنا وہ اعترام کرتا ہے صاحب عدالت کا کام ہے وہ نیپ کا کام نہیں ہے اگر ان ریفرنسز اگر ان ریفرنسز کو ڈیسائیڈ کرنا میرے اختیار میں ہوتا تو میں آپ یقین کریں کہ یہ سال حاصل اس میں کبھی نہ لگتے لیکن اس میں اعترام عدالتوں کا جو میں نے ذکر کی ہے اعترام عدالتوں کے پاس بھی بے شمار کام ہے ایسا نہیں ہے کہ ان کا کام نہیں ہے لیکن ان تمام چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہوئے اور اس کا جائزہ لیتے ہوئے جناب چیز صاحب پاکستان نے اکانٹی بیلیٹی کورس کی تعداد بھی بڑھائی اور ہمیں نئی کورس اسٹیبلش ہوئیں نیا لاب بنا اور جس میں یہ ہے کہ آپ روزانہ کی بنیاد پہ اکانٹی بیلیٹی کے جو کیسز ہیں وہ چلیں گے گو روزانہ کی بنیاد پہ تو چلنا مشکل ہے لیکن پھر بھی کوشش کی جا رہی ہے اور پہلے سے اب صورتحال بہتر ہے یہ جو بارہ سو ستر ریفرنسز مختلف عدالتوں میں پڑے ہوئے ہیں ان میں تیرہ سو چھاسی بلین کا اماؤنٹ انوال ہے میں ملین کی بات نہیں کر رہا یہ تیرہ سو چھاسی بلین کا اماؤنٹ انوال ہے جو یہ کیس ڈیسائیڈ ہوتے جائیں گے اور یہ تیرہ سو چھاسی بلین جب لوگوں میں تقسیم ہوگا یا حکومتی خزانے میں جائے گا تو اس میں کافی صورتحال بہتر پیدا ہو جائے گی پھر ماضی میں کچھ چند افتے پہلے وہ چائے کی پیالی میں طوفان اٹھا دیا گیا کہ جی یہ ریکووری کہاں جاتی ہے بھائی ریکووری ہمیں کوئی کرنسی نوٹس کی شکل میں نہیں ملتی کہ ہم آپ کو بلا کے کہیں کہ جی آئیں بیٹھ کے نوٹ گنتے ہیں مطلب اربع روپے کی زمینیں جو واپس لئے گئیں جن کا قبضہ اربع روپے کی زمینیں جن کا قبضہ مستحقین کو دیا گیا جو پلات مستحقین میں تقسیم کیے گئے جو فلیٹ مستحقین میں تقسیم کیے گئے اربع روپے کی گنم جو کہ اربع روپے ہم نے حکومت سندھ کو دیئے جو کہ پلی بارگین کے نتیجے میں آئے نیب کا مکمل آڈٹ تین مرتبہ ہو چکا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے دو چار معمولی لیپسز کے علاوہ کوئی ایسی چیز منظر عام پہ نہیں آئی تو جب یہ چائے کی پیالی میں طفان آیا تو طفان لانے والوں کو یہ علم نہیں تھا کہ نیب نے ایک پیسے کا حساب رکھا ہوا ہے ڈائریکٹ ریکووری کا بھی اور انڈائریکٹ ریکووری کا بھی آج جو یہ امونٹ آپ میں تقسیم ہو رہا ہے تو میں یہ کسی نیشنر بینک آف پاکستان میں یا وزارات خزانہ میں یہ جمع نہیں ہوگا یہ آپ کی امانت تھی جو آپ کو واپس لٹائی جا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد اس کا اگر کریڈٹ ہے تو جو جائز کریڈٹ ہے نیب کو جو جاتا ہے وہ جانا چاہیے ڈائریکٹ ریکووری جو ہوئی اس کا مکمل حساب انڈائریکٹ ریکووری ہوئی اس کا مکمل حساب اب اس کا بھی آڈٹ ہو رہا ہے اور مجھے پروردگار کی ذات پر پورا بروسہ ہے کہ کوئی ایسی ایسی بات نہیں ہوگی جس میں یہ ہو کے جس میں کوئی شک بھی کیا جا سکے شک و شبہ سے بالہ تر یہ ریکووری کا امونٹ ہے ڈائریکٹ ریکووری ہے انڈائریکٹ ریکووری ہے اس موقع پر میں تفصیل تو آپ کو نہیں بتاتا لیکن صرف گوادرد میں جو زمینوں کو ریکوور نیپ کے توسط سے ہوا ہے اس کی مالیت خربوں میں ہے ملین یار اس کی خربوں میں جس کو ٹریلین آپ کہتے ہیں خربوں میں وہ مالیت ہے وہ اس کی تمام تفصیلات وقت آنے پر اور میرے خیال ہے کہ جب میں مستقبل قریب میں کوئٹہ جاؤں گا تو میں بتاؤں گا کہ وہ اب وہ کوئی وہاں سے نوٹ نہیں ملے کہ میں اس کو نیشنل بینک میں جمع کراؤں یا وزارات کے خزانہ میں جمع کراؤں لیکن وہ جو خربوں روپائی کی زمین ہے وہ گورنمنٹ کی پراپرٹی بن گئی نا تو گورنمنٹ کے قبضہ مافیا صرف قبضہ مافیا پنجاب یا لاہور یا کراچی میں نہیں ہے قبضہ مافیا ملک کے ہر جگہ ہے کہیں قبضہ مافیا بڑا ہے کہیں قبضہ مافیا چھوٹا ہے لیکن میں آپ اصحاب کے توسر سے پاکستان کے عوام کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ریکووری ہمارے پاس جو بھی تھی وہ ایک امانت تھی اور امانت میں کسی قسم کی خیانت کا ذہن میں کبھی خیال تک نہیں آیا کجا کے آدمی عملی طور پر کوئی سٹیپ اٹھاتا میں جو کہ اس سلسلے میں جو اصحاب چائے کی پیالی میں طوفان لانے میں کامیاب نہیں ہو سکے اس میں مجھے تھوڑی سی شکایت میڈیا سے بھی ہے وہ یہ کہ کم از کم کوئی آدمی مجھ سے پوچھ ہی لیتا کہ جی یہ جو اخبارات کی زینت بڑی بڑی ہیڈ لائنز آ رہی ہیں ان کی کیا حیثیت اور ان کی کیا وقت ہے اور میں اتنا بھی گزارش کر دوں کہ کچھ لوگ سیاست میں اپنے آپ کو نیپ کی بنیاد پر زندہ رکھنا چاہتے ہیں اور وہ نیپ کی بنیاد پر زندہ ہے ان کی صبح نیپ سے شروع ہوتی ہے ان کی شام نیپ پر ختم ہوتی ہے لیکن ہمیشہ یہی موضوع بانہ گزارش کی ہے کہ تنقید ہونی چاہیے بالکل جائز تنقید ہونی چاہیے لیکن تنقید کی کچھ اصول ہوتے ہیں تنقید کی کچھ ضوابط ہوتے ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ جنگ اور محبت میں ہر چیز جائز ہے لیکن تنقید اس وقت جائز ہے جبکہ سب سے پہلے آپ کو یہ ادراک ہو کہ آپ کس معاملے پر تنقید کر دیں دوسرا آپ کی اتنی نالج ہونی چاہیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ معاملہ ہے کیا اس کی کانونی پوزیشن کیا ہے آپ کہا گیا کہ جی وہ فلان طرف سے چار سو پچاس ارب روپے ملے تھے وہ کہاں چلے گئے ہیں وہ چار سو پچاس ارب ملک کی سب سے بڑی عدالت عدالت عظمہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس موجود ہے اس کے لئے اس کے لئے یہ طوفان لانا یہ ہیڈ لائنز لگانا آپ پوچھ لیتے کہ یہ چار سو پچاس ارب کی خطیر رقم تھی یہ ایک کچھ بیلڈرز تھے جن کے تفسر سے وہ کیس سپریم کورٹ میں چلا اور وہ سپریم کورٹ میں سکت اس کی اقصاد بھی سپریم کورٹ میں جمع ہو رہی ہیں اور سپریم کورٹ میں موجود ہے دوسرے جب آپ کسی کو زمین کا ٹکڑا دیتے ہیں پلات دیتے ہیں تو وہ انڈیریکٹ ریکاوری میں آتا ہے اور ان کی مالیت اربوں میں اور کھربوں میں ربوں میں ہے اس وقت میں صرف اتنی آپ کو بات بتا دوں کہ اس وقت تیس ہزار افراد کو کمپنسیٹ کیا جا چکا ہے یہ فگر بزار دیکھنے میں تیس ہزار چھوٹی لگتی ہے لیکن آپ یقین کریں کہ کسی ایک فرد وائد کو بھی اپنا حق لینے کے لیے یہاں سالہ سال درکار ہوتے ہیں لیکن نیب نے ایک سال دو سال تین سال کی عرصے میں وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کے ساتھ اور میں بار بار انتہائی آج زہنہ طریقے سے بات کرتا ہوں کہ اس میں پروردگار کا کرم شامل تھا کہ جس نے ہماری ایفرٹس کو مستجاب کیا میں دوبارہ بھی ریپیٹ کر رہا ہوں آپ اصحاب کے توسر سے پاکستان کے عوام کو کہ نیب کا حساب کتاب جو شخص بھی چیک کرنا چاہے وہ آکے بشک چیک کریں انڈائریکٹ ریکووری بھی موجود ہے اور ڈائریکٹ ریکووری بھی موجود ہے اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ تین سال کا ہرڈٹ ہو چکا ہے جو ہر اعتبار سے اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ بلکل وہ ٹھیک تھا کسی قسم کا اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی باقی جو لاہور کی ریکووری ہے لاہور لاہور کا جو نیب ہے یہ ایک روشنی کا مینار ثابت ہوا ہے اس نے ہمیشہ اندھیرے میں روشنی پھیلائی اور انہوں نے ایک گائیڈ لائن پروائیڈ کی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہمیں کیسے کرنا چاہیے اور ہم نے جو کیا یہ کریڈٹ چیئرمن کو نہیں جا رہا اگر لاہور نیب کا کریڈٹ ہے تو لاہور نیب کے پین سے لے کر ڈی جی صاحب یہ کمبائن نیب کو جاتا ہے جاوید اکبال کی کیا حیثیت ہے کہ وہ کچھ کر سکتا اگر میرے ساتھ اچھے لوگوں کی ٹیم نہ ہوتی ہاں ایک کریڈٹ آپ کو مجھے دینا پڑے گا کہ اس ٹیم کو متحرک میں نے ضرور کیا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے اور ہمیں یہ کام کرنا چاہیے یہ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر آرہ کیا ہے جب آپ میں سے آپ لوگوں کے جتیو حق داران یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جب ان کو امانٹ ملتا ہے تو سب سے پہلے سجدہ شکر ادا کیا جاتا ہے کہ یہ پروردگار کے کرم کی وجہ سے ایسا ہوا ہے لیکن آپہ صاحب سے جیسے انہوں نے گزارش کی ہمارے ڈی جی صاحب نے کہ تھوڑا صاحب اخیار رکھنے کی ضرورت ہے اور آمالات میں اس کو کہتے ہیں کہ مشتری کوشیار باش تو نیکس ٹائم جب آپ اس قسم کی انویسٹمنٹ کریں تو آپ اس کو تھوڑا صاحب دیکھ لیجئے گا اب بات یہ ہے کہ جو ایشیوز اول تو ہمارے ملک میں ایشیوز کی کمی نہیں بے شمار ایشیوز موجود ہیں لیکن بعض اوقات نیپ کے حوالے سے نان ایشیوز کو بھی ایشیوز بنایا گیا صرف اس لیے کہ آپ ادارے کو متنازع بنائیں اور ادارے کو اس لیے متنازع بنائیا کہ ہم لوگوں نے ان سے پوچھنے کی یہ جسارت کیوں کی کہ آپ یہ عربوں اور خربوں کی منی لانڈنگ اور یہ روپیہ کہاں سے آیا کچھ لوگ خواب میں بھی یہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ کبھی پاکستان میں ایسا وقت آئے گا کہ ان کو بلا کے پوچھا جائے گا کہ جی آپ بتائیں کہ یہ امونٹ کہاں سے آیا یہ پاپڑ والا اور شابڑی والا اور گنڈیری والا یہ اتنے امیر کہاں سے ہو گیا کہ کرونا روپیہ کی اور عربوں روپیہ کی منی لانڈنگ ہوئی لیکن ان تمام باتوں کے باوجود یہ جو دشنام ترازی ہے جو الزامات ہیں جو چیئرمین کی ذات کی حوالے سے نیپ کی حوالے سے ایک صاحب نے بڑے دبنگ طریقے سے کہا کہ نیپ کے کچھ افسران جو ہے وہ رشوت لیتے ہیں میرے پاس ثبوت موجود ہیں میں آج ان کو آپ کی توسے سے کہتا ہوں کہ وہ ثبوت کے ساتھ آ جائیں اگر میں اٹھتاریس گھنٹے میں پوری کاروائی نہ کروں تو جو مرضی ہے وہ میرے خلاف کاروائی کریں دیکھیں یہ یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ جی وہ فلان رشوت لیتا ہے یہ ثابت کرنا بڑا مشکل ہے کہ جی فلان نے کوئی ایسا کام کی ہے یہ اگر یہ افسران نہ ہوتے جن کے بارے میں ایسے الزامات لگایا جا رہے ہیں تو یہ عربوں اور کرونا روپیہ کی ریکووریاں کہاں سے ہوتی اگر ہمارے ہمارے افسران بہت بہتر کام کر رہے ہیں اور دوسرا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہر جگہ کالی بھیڑے موجود ہوتی ہیں اب صرف بات یہ ہے کہ کیا آپ ان پر نظر رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے اس وقت کوئی ایک سو سے زیادہ ڈسپنری ایکشن لیے جا چکے ہیں کئی لوگوں کو سسپنڈ کیا ہے کئی لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں کئی لوگوں کا خلاف کاروائی ہو رہی ہے لیکن اس میں قانونی پیجیدگی ہیں اس میں طوالت ہے یہ چشمیں زیادہ نمیاز سے نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی صاحب کو بلائیں کہ جی وہ فلان صاحب کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے رشوت لی ہے اس لئے آپ گھر چلی دیں اس کا ایک طریقے کار ہے اور یہ پروردگار کا بھی حکم ہے اور نیتوں کا حال بھی صرف پروردگار کے علاوہ کوئی نہیں چاہتا لیکن اپنی بہترین کوشش کی ہے کہ ہم اپنے ادارے میں دیانت کو ذہانت کو اور امانت کو انٹرڈیوز کریں اور اگر یہ انٹرڈکشن کامیاب نہ ہوتا تو آپ کبھی یہاں نہ بیٹھے ہوتے اور یہ کروروں روپے کے حساب سے جو رکومات کی تقسیم ہو رہی ہیں یہ کبھی نہ ہوتی اس موقع پہ میں ایک ارض اور بھی کرتا چلوں کہ تاجر برادری کا مجھے مکمل احساس ہے میں ان کا بہت اترام کرتا ہوں ملکی معیشت میں تاجر صاحبان جو ہیں یا ہمارا یہ جو طبقہ ہے تاجر برادران کا یہ ریڑ کی ہڈی رکھتے ہیں لیکن ساتھ ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ تاجر اور رہزن میں فرق ہے رہزن وہ ہے کہ جو تاجر کا لبادہ اڑ کر دوخہ دیتے ہیں اور لوگوں کو کروروں لوگوں کو ان کی جائز کمائی سے محروم کر دیتا ہے لہٰذا اس فرق کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم نے کسی رہزن پر ہاتھ ڈالا ہے جس نے کسی تاجر کا لبادہ اڑا ہوا تھا تو تاجر برادرین کو تو اس پر فخر ہونا چاہیے کہ ہم نے ان کے ہلکے سے ان کالی بھیڑوں کو نکالا جو کہ تاجر اور تجارت کی نام پر بدنما داخت ہیں اور اللہ تعالیٰ کا دوبارہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ آج تک جتنے ریفرنسز بنے ہیں ایسے نہیں ہیں کہ وہ ہوا میں مالک ہیں لیکن اس کی باوجود میں دوبارہ آپ کی توسط سے پاکستان کے عوام کی توجہ اس طرح مفضول کراتا ہوں کہ بارہ سو ستر ریفرنسز کا دوبارہ جائزہ لیا جا رہا ہے تمام ریفرنسز کا دوبارہ جائزہ لیا جا رہا ہے اور جہاں نیب نے محسوس کیا کہ کچھ ریفرنسز ویک ہیں کچھ ریفرنسز بہت پرانے ہیں کچھ ریفرنسز میں اگر کنوکشن بعض اقات اس لیے بنی ہوتی کہ اس کے ٹیکنیکل ریزنز آ جاتے ہیں فرض کرنے کہ گواہ نہیں حاضر ہوتے تو آپ کیا کریں گے پورٹ سالہ سال تو ان مقدمات کو نہیں رکھ سکتی تو دوبارہ جائزہ لے رہے ہیں اور جہاں فیل کیا دیکھیں یہ جو خامیہ ہیں اس سے پاک صرف رب کی ذات ہے کوئی انسان بشمول میرے بشمول آپ سب کے یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جی وہ گناہوں سے پاک ہے یا وہ خامیوں سے پاک ہے خامیوں سے پاک صرف رب کی ذات ہے لیکن رب نے اقل و دانش آپ کو اور ہم سب کو اس لیے نایت کی ہے کہ غلط اور صحیح راستے کی ہم پہچان کر سکیں اور اللہ کا شکر ہے کہ اب عوام میں کافی زیادہ اویرنس ہے اور پہلے سے نسبتاً صورتحال بہت زیادہ بہتر ہے لیکن لیب نے جو جنگ شروع کی ہے اس جنگ نے تو اب جاری رہنا ہے آپ جاوید اقبال کو جتنا برو پھلکیں جتنی آپ الزام تراشی کریں میرا کام تھا کہ ہم پہلی اینٹ رکھ دیتے اور اس پر عمارت یقیناً تعمیر ہوگی اور ایک بات جو ہم سب کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس تاریخ اور گھپ اندیرے میں ہر ایک کو اپنے حصے کا دیا جلانا ہے آپ آپ میں سے ہر ایک اگر اپنے حصے کا دیا جلائے گا تو آپ یہ یقین کریں کہ پاکستان روشن رہے گا پاکستان تعاوت رہے گا پاکستان منور رہے گا اور پاکستان کے لوگوں کی حالت بہتر سے بہترین ہو جائے گی اور اس کے لئے میں صرف ایک چھوٹی چھوٹی سے گزارش کروں کہ کوئی بھی ادارہ ہو کوئی بھی شخص ہو وہ کرپشن کے ناصور کو اکیلا ہتم نہیں کر سکتا اس کے لئے سب سے بڑی بات خودیت سابی کا نظام ہے کہ آپ ایک دفعہ اگر خود اپنے گریباں میں جھانک لیں اور آپ یہ عید کر لیں کہ نہیں میں دوبارہ ایسا غلط کام نہیں کروں گا تو ایف آئی اے انٹی کرپشن اور نیپ کی تو ضرورتی باقی نہیں رہ جاتی تو اگر ہم نے رہست مدینہ کے خواب کی تعبیر دیکھنی ہے جو ابھی تک خواب ہے اس خواب کی تعبیر پانے میں کوہ گرام بھی شامل ہیں لیکن اگر آپ سیلف اکونٹی بلیٹی کا نظام اپنا لیں تو آپ یقین کریں کہ خواب مدینہ جو ہے اس کی تعبیر کوئی بہت زیادہ دور نہیں رہ گی اگر خلیفہ وقت یہ حساب دے سکتا ہے کہ جی میں نے دو چادریں یا دو کمیزوں کا کپڑا کہاں سے لیا تو ہم کون ہوتے ہیں انکار کرنے والے اس لیے اگر ہم نے کسی سے پوچھا ہے کہ جی آپ میربانی کر کے بتا دیں کہ یہ یہ اتنی عربوں اور خربوں کی دولت کہاں سے آئی تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے اور یہ سب ہم نے قانون کے مطابق کیا ہے آج تک سب کی عزت نفس کا خیار رکھا ہے تنقید کا کبھی برا نہیں مانا لیکن یہ گزارش ضرور کی ہے کہ تنقید کے جو اصول ہیں آپ ان کو مد نظر رکھیں آپ بے شک تنقید کریں اگر آپ کی اناکی تسکین اس بات میں ہے آپ کی ایگو اگر اس بات سے اس کو تسکین ملتی ہے کہ نہیں ہم نے چیئرمن نیب کی ذات کو متنازع بنانا ہے تو آپ بے شک بنائیں لیکن اس بات کا اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ عزت اور ذلت دینا پروردگار کا کام ہے کوئی بندہ کسی بندے کو نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے جب تک رب کی ذات کو منظور نہ ہو اور ہر کام کے لئے پروردگار نے ایک وقت مقرر کی ہے آج کے یہ وقت مقرر تھا کہ آپ کی ڈوبی ہوئی رقم آپس آپ کو مل جاتی ہے اور آپ اس کو دوبارہ جیسے انہوں نے کہا کہ سوچ سمجھ کر اس کو استعمال کریں ایک ایک جو میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ نیاب کے خلاف بعض اقوات جس قسم کا شرمناک پرپیگنڈا کیا جاتا ہے میں اس کی مضمت کرتا ہوں میں آپ کو پرپیگنڈا سے منع نہیں کرتا لیکن آپ ثبوت کے ساتھ پرپیگنڈا کریں صرف یہ کہہ دینا کہ جی نیاب میں چند افسران رشوت دیتے ہیں یہ کافی نہیں آپ ثبوت کے ساتھ ہیں آپ کا یہ کہنا کہ جی خاصت نے آج تک نیاب کو دیئے ہیں کہ نیاب نے گورنمنٹ کے خلاف ایکشن نہیں لیا اگر نیاب کی کوئی ہمدردی ہے تو پاکستان اور سٹیٹ کے ساتھ ہیں گورنمنٹ آتی ہے گورنمنٹ چلی جاتی ہے ہماری نیاب کی کم از کم یہ کہنا کہ جی نیاب جو ہے وہ پرو گورنمنٹ ہے اس سے زیادہ ظالمانہ تنقید میں نہیں سمجھتا کہ ہو سکتی ہے اور جو لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ جی وہ گورنمنٹ کے خلاف ایکشن نہیں ہو رہا آپ بتائیں آپ نے آج تک کمپلینٹ کتنی فائل کی ہیں کتنی کمپلینٹ ہمارے پاس آئیں ہیں جن میں ہم نے ایکشن نہیں لیا آپ آج کمپلینٹ فائل کریں میں اٹھتاریس گھنٹے میں اس پر ایکشن لوں میرے لئے کوئی یہاں مقدس گائے نہیں ہے جو کرے گا وہ بھرے گا اور اس میں کوئی کسی قسم کی تفریق ہم نے نہیں رکھی ہمیشہ میں نے کوشش کی کہ لوگوں کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے لوگوں کو اعترام کیا جائے اور یہ تحریر دور پر اس کی ہدایات کی کہ آپ کسی کو ٹیل فون پر مت بلائیں اس میں آدمی برا فیل کرتا ہے آپ اس کو اعترام سے بلائیں اس کو بتائیں کہ جی یہ آپ کے خلاف الزام ہے اور اس کو پھر پورا صفائی کا موقع دیں یہ نہیں ہے کہ کوئی نیب تھاندار کا کردار آدھانی کر رہا نیب جیسے کہ ڈی جی صاحب نے کہا کہ انسان دوستہ دار ہے اور میں اس میں یہ بھی اضافہ کرتا ہوں کہ نیب مسئلہ نہیں ہے نیب مسائل کا حل ہے اور نیب نے آج تک عام لوگوں کے جتنے مسائل حل کی ہیں شاید شاید ہی کسی اور ادارے نے اتنے مسائل حل کی ہیں اور دوسری سب سے بڑی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ فرض کیجئے اگر نیب نے کوئی غلط کیس بنایا ہے تو عدالتیں موجود ہیں عدالتیں آزاد ہیں آپ عدالتوں میں جائیں کچھ لوگ جنہوں نے نیب کے خلاف مضبون پر اپے گنڈے کی انتہار کی وہ جب عدالتوں میں گئے عدالتوں کے فیصلے موجود ہیں اور ان کو واپس آنا پڑا کہ نہیں نیب کے کیس میں بدنیتی شامل نہیں ہے آپ کو اپنے کیس میریٹ پر آپ کیس کو چلائیں جب تمام گواہان ہو جائیں گے تو پھر بعد میں دیکھیں گے اور اس کے علاوہ ہم خود بھی درخواستیں مختلف اکانٹیبلیٹی کورس میں دے رہے ہیں تاکہ ڈے ٹو ڈے آپ کیسے چلائیں اور آپ یقین کریں کہ جب ڈے ٹو ڈے کیسے چلیں گے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اور نیاب پر جو الزامات ہیں ان الزامات کی حقیقت بھی آپ کے سامنے آ جائے گی اور یہ صرف الزام میں دوبارہ آپ سے ارز کر رہا ہوں کہ الزامات کی صرف وجہ یہ ہے اور یہ ان لوگوں کی طرف سے جو کہ بہت زیادہ جو وہ اختیار لوگ تھے وہ اختیار ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ جی نیاب کی یہ جرعت ہے کہ میں بلا کر پوچھ لیا ہے نیاب کو یہ جرعت قانون نے دی ہے نیاب نے کوئی خود آپ کو نہیں بلایا نیاب کو قانون نے کہا کہ آپ کو بلا کر آپ سے پوچھ لیا اور آپ سے آپ سے پوچھے کہ جی یہ جو غیر ممالک میں کرونا روپے کی جائداتیں ہیں میں کسی اس کیس کا حوالہ نہیں دے رہا جو کسی عدالت میں میں نے خود عدالت زندگی گزاری ہے میں تحوینی عدالت کے کانون کو بھی اچھی طرح جانتا ہوں میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا میں کسی کیس کے حوالے سے میں بات نہیں کر رہا لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی کیس درست نہیں ہے تو میں دوبارہ آپ سے گزارش کروں گا کہ اس کے لیے کانونی طریقی کار موجود ہے کانونی ریمیڈیز بھی موجود ہیں آپ جائیں اور عدالتوں میں اپنا پائنٹ آف یو لے جائیں اور ثابت کریں لیکن آپ نیب کو جتنی بھی گالیاں دیں گے جتنی دشنام ترازی کریں گے صبح شام آپ جتنی بھی میڈیا کو غلط خبریں دیں گے آپ یقین کریں کہ اس سے آپ کا کیس ختم نہیں ہوگا آپ کا اگر کیس ختم ہوگا تو وہ صرف میریٹ پہ ختم ہوگا یا اس صورت میں کہ اب جو نیب نے دوبارہ یہ ایک ایکسرسائز شروع کی ہے کہ بہت پرانے ریفرنسز بھی ہیں اس میں وہ اپیلیں بھی شامل ہیں جو بارہ بارہ دس دس سال سے مختلف قورس میں ان کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے اور اب قانون اس بات کی جائزت دیتا ہے کہ اگر آپ محسوس کریں کہ بہت پرانی اپیلیں جب نیب وجود میں نہیں تھا اور اعتصاب ایکٹ تھا اور دوسرے لوگ نیب کے اداروں کے سربران نیب نہیں اعتصاب اداروں کے سربران تھے کہ ان کی وقت کی اگر اپیلیں جو ہیں اگر ان میں میریٹ نہیں ہے تو ہمیں واپس لینے میں اس میں کوئی آرشلی نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کو ناجائج تکلیف دینے کے حق میں نیب کبھی نہیں رہا آپ میں آپ کو ایک دفعہ پھر مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ کو ڈوبی ہوئی رقم مل گئی خواب دیکھنے کا حق ہر شخص کو ہے لیکن تعبیر بعض اوقات بڑی مشکل سے ملتی ہے اور نیب کی پوری کوشش ہے کہ جن لوگوں نے کرونا روپے کی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اور اپنے آنکھوں میں سپنے اور خواب سجائے ہیں کہ ہم ان خوابوں کی تعبیر بھی بن سکیں اور ان کی لیوٹی ورقم جو ہے ان تک واپس پہنچا سکیں میں ایک دعا پھر آپ آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ کو اتنی لمبی چوڑی تقریر سننی پڑنی لیکن جب وہ پیسے ملتے ہیں تو پھر تقریر تو سننی پڑتی ہے تو اس لیے آپ اس لیے آپ آپ اصحاب کا بہت بہت شکریہ پاکستان پہندہ ناظرین چیرمن نیب جسٹس ریٹائر جعوید اگوال لاہور میں تقریب سے خطاب